مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی کرامات عطا کی حضرت شفیق بلکی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ریت پانی میں ڈالی اور وہ سطو بن گئی اور ایسا شیری سطو کہ جب وہ پی لیے تو کہتے ہیں کتنی دیر تک ہم گئے حج کے لیے مجھے کبھی پیاس ہی نہیں لگی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کرامات کے پانی کو حکم دیتے ہیں کہ غریب عورت رو رہی ہے جی میرے کنگن ڈوب گئے تو حکم دیتے ہیں کہ پانی سے کنگا نکرا نکرا دوسری طرف بادشاہ جو ہے وہ اتنا ظلم اتنی زیادہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں اور وہ اپنی جو قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ کیوں نہیں یہ استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس پر دراصل اظہار کرامت کا نہیں اظہار استقامت کا مرحلہ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا تو حضرت امام زہری نے دیکھا تو عشق بار ہو گئے عرض کی کاش آپ کی جگہ اس حالت میں میں ہوتا امام علی زین العابدین نے یوں جھٹکا دیا تو بیڑیاں کھل گئیں تو مہیا یہ بیڑیاں اور یہ زنجیریں ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہیں ہمارے لیے یہ کوئی قید نہیں ہیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ وقت کرامت کا نہیں یہ وقت استقامت کا ہے اجمائش پر صبر کا ہے آپ کی بات سے مجھے ایک بات ذہن میں ہائی ہے فوراں کہ یہ جو استقامت ہے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں آنے والے جب حق کے لیے کھڑے ہوں گے جب ان پر کوئی آزمائش آئے گی تو ان کے پاس وہ قرامات تو نہیں ہوگی پھر وہ کیا کریں گے تو اس لیے ہم استقامت دکھائیں ورنہ وہ کہیں گے جی وہ تو ایمان تھے ان کے پاس تو قرامت ہی وہ کھڑے ہو گئے ہم کیسے کھڑے ہو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تا قیامت قطع استبداد کرد موجے خونے او چنین اجاد کرد کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنا خون دے کر قیامت تک آنے والوں کے لیے ظلم استحصال زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت فراہم کر دیئے یہی وجہ ہے کہ دراصل امام علی زین العابدین نے استقامت کا سبق دے کر باطل کے خلاف اہل حق کو استقامت کا کھڑے ہونے کا صدائے حق بلند کرنے کا حوصلہ صبر فکر اور جذبہ عطا کیا ہے موالبا